اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں خدمت خلق کرے گا اس خدمت خلق کا پورا سمرہ حاصل کرے گا اگر بیمار بستر فراش پر پڑا ہے بیمار پڑا ہے نحیف کمزورہ کسی قابل نہیں نہ بولنے کے قابل نہ سننے کے قابل نہ دیکھنے کے قابل نہ کسی کے لیے جوتے تک اٹھا لینے کے قابل ہے تو جب یہ حال ہے تو تو اخلاق کے نفسی کیسے پیدا ہوں گا تو گیا کہ اس کے بدن کی قوت تب ہی تو حدیث میں آتا ہے المومن القوی خیر من المومن الضعیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزیق جو طاقتور مومن ہے قوی جو مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے اس لئے بہتر کہا کہ وہ اپنی قوت کی وجہ سے وہ وہ نیکیہ کر جاتا ہے جو کمزور اپنے زوف کی وجہ سے نہیں کر سکتا وہ بیچارہ معذور اللہ اس کو معذور ہو کے لیے اس میں ڈال دیتے ہیں لیکن یہ قوی یہ قوت کے ساتھ لوگوں کا محافظ بھی بن رہا ہے مظلوم کا ساتھ بھی دے رہا ہے ظالم کا ہاتھ بھی پکڑ رہا ہے اور خدم خلقل بھی دوڑ رہا ہے خدا کے سامنے سجدے بھی کر رہا ہے اور روزہ گرمی کا ہو تپتی دھوپوں کا ہو روزہ کو برداشت بھی کر رہا ہے اور مینہ عرفات کے اندر تواف کی قوت سے دوڑ بھی رہا ہے تو یہ قوی ہونے کی وجہ سے ہی وہ وہ نیکیاں کر رہا ہے جو کمزور اور ضعیب بیمارات بھی نہیں کر سکتا تو دیکھو تو وہ سب اخلاق نفسی ساتھ جڑاوا ہے اور بدنی قوت و طاقت یہ اس وقت تو اس کی حیثیت نہیں ہے جب تک انسان کی اردکت کا محول اس کو حسب نسب اس کا نسبت اس کا مال و دولت جب اس کے ساتھ بحال نہیں ہے اس وقت تک اس کی بدن اور خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں ہے بدن قوی ہے خوبصورت ہے سب کچھ ہے لیکن غریب مفلس ہے کسی کی کچھ مدد ہی نہیں کر سکتا بے حیثیت ہے نسب و نسبت والا نہیں ہے حسب و نسب والا انچے خاندان کا ہے اور انچے خاندان کا جائے تو خاندان کی ایک پورے محول معاشرے میں گڑویل ہے اس خاندان کا یہ نوجوان اس خاندان کا یہ فرد ہے جب بات کرتا ہے تو معاشرے میں بات سنی جاتی ہے تو اس بات سے وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے ظالم کا ہاتھ روکتا ہے تو کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں تو یہ ساری کے ساری بدن کی بھی قوت اور صلاحیت اس وقت تک فائدہ مند ہے جب اس کا اردگرد کا محول بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ خاندان میں عزت والا ہے اسی طریقہ مال و دولت کے ساتھ مزین ہے اپنے مال کے ذریعے سے بھی غریبوں کے دعا درسی کرنے کے قابل ہے تو دیکھو بدنی فضیلت بھی اس وقت تک اس میں تاب پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کے خارجی محول کے اندر اس کی فضیلت نہیں ہے مال و دولت کی قوت نہیں ہے اور پھر مال و دولت کی قوت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں